انسانی جسم میں تین سو ساٹھ آزاں ہیں جوڑ کمو بیش فرمایا جب صبح ہوتی ہے نا صبح غور سے سنیے گا یہ پیغام ہے آپ کے لئے فرمایا یہ تین سو ساٹھ جوڑ زبان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں روایت ہے گاپ نہیں سنا رہا ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ زبان کہتی ہے تو سی سارے ہاتھ بن نکلوتے ہو کی ہو یا ہے سارے ہاتھ بن نکلوتے ہو تمہیں کیا ہوا ہے تو آگے سے پتہ جواب کیا ملتا ہے وہ کہتے ہیں زبان تو سیدھی رہنا جب تو سیدھی رہے گی تو اس کا لطف ہمیں ملے گا سواب ہمیں ملے گا عجر ہمیں ملے گا اور اگر تو ٹیڑی ہو گئی ٹیڑی تو نہیں ہونا ہے بک بک تو ہم نے کرنی ہے سزا ہمیں ملنی ہے یہ زبان وہ ہے جس سے ہمارا جسم بھی ڈرتا ہے ہماری یہ زبانیں آئی سبحان اللہ کے لئے نہیں کھلتی با روئی ہے تو سارے ہیں تو زیادہ تبصرہ ادکل کرکٹ تکرالا سیاست تکرالا فٹمال تکرالا اے مذہبی کرا مولویان تکرالا جیڑا یہ بٹڑ مانڈ ہے تو یہ اس تو وڈا مفقر مات جمعہ ہوئے تھا ہیں جب تبصرے کر دینے جناب اور جب دین کی بات آ جائے تو زبان اللہ کے لئے سے بھی آڑا دوڑا فید نے بھی کیا ہے سونتا نہیں جایا حالانکہ میں نے پچھلے جو میں آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ نہیں بولتے آپ کی یہ سانسیں خالی جاتی ہیں اولیاء اور انبیاء اور سہادہ ان کی جب سانس جسم کے اندر جائے وہ تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں سانس جب باہر جائے وہ تب بھی اپنے اللہ کا ذکر کرتے ہیں میرے عزیز اور میرے پیارے بھائی اللہ فرماتا ہے ہم ترہ ایک ایک جوڑ سیدھا بنا گئے تین سو سٹھ جوڑ نے اور سارے تو اڑی زبان کو ڈردن اس تو موڑے نو توڑا جائے لگام گھت میں ایک بزرگ کو پڑھ رہا تھا بڑی سونی گال کی تھی کہنے لگے یارے زبان دی ہڈی کوئی نہیں پرجے لے بول دیئے ساری ہڈیاں بھند دین دیئے یہ درس نظامی پڑھی جائے نا تو نحف کی ایک بہت پیاری کتاب ہے جامی شرع جامی جب اس جامی کو پڑھا جائے تو اس کے اندر بخیدہ طور پر اس کی ایک مثال دی گئی جراہات السنان لحل تیام وَلَا يَلْتَ مُمَاجَرَحَ الْلِسَانِ کہتے ہیں جناب اگر تیر تلوار نیزہ چھوڑا لگ جائے اور زخم ہو جائے تو وہ زخم بھر جاتا ہے لیکن جو زبان سے زخم لگے وہ کبھی بھرتا ایڈی ترکھی ہے اوہ بیٹھے ہو اس واسطے سیانیاں سیعہ کے آئے پہلے تلو پھر بولو لیکن یہ جملے صرف سکول دی کاندھتے لکھنے جو گے رہ گئے نے دیوار پہ لیکھ دو عمل کس نے کرنا ہے مزہ تو تب ہے نا ہم عمل کریں میرے عزیز